السلام علیکم کیسے ہو آپ سب العمدلی اللہ میں اگدم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ تب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے تو بھائی پیٹارہ باجی کا ایک جھوٹو کی چھوٹی علی بیٹی نے ویڈیو آن ہوتے ہی بتا دی کہ کتنی بڑی جھوٹی ہے پیٹارہ اس نے کل کے ویڈیو میں بتائی تھی کہ آیا تو نہیں تیبہ ادھر پہ رکھی ہوئی ہے اور پھر بعد میں گونچو بھی پیچھے سے گیا پھر اس نے کال کی کہ وہ پریشان کر رہی ہے تو واپس بھید دو تو گونچو نے بولا نہیں نہیں پریشان کر رہی ہے تو پھر وہ وہیں پہ روک گئی اور اگلے دن صبح میں جب یہ ویڈیو بنانا شروع کی تو یہ تیبہ سے پوچھ رہی ہے کہ تم کو وہاں پہ اچھی نیند آئی تھی تم وہاں پہ سوئی تھی تمہیں مجھا آیا ادھر پہ تیبہ ہاں ہاں کر رہی ہے اور پوراں آیت کے موں سے نکل پڑا کہ یہ یہاں پہ سوئی تھی ہمارے ساتھ پیٹارا بول رہی ہے نہیں نہیں یہ تمہارے ساتھ نہیں سوئی تھی یہ وہاں سوئی تھی ارے بھائی وہ چھوٹی علی کو ابھی تلک کے سکریپ پڑھنے نہیں آتی ہے پیٹارا نہیں تو وہ تیرے ابھی یہ ڈراموں میں شامل ہو سکتی ہے ابھی اس کو نہیں پتا کہ تُو کتنی بڑی ڈرامے باج ہے کتنی بڑی فراڈ ہے کیسے تُو بچوں سے جھوڑ بلواتی ہے کیا کیا کرتی ہے نا ابھی وہ بچی کو نہیں پتا وہ تھوڑی بڑی ہوئیں گی نا تو پھر اس کو ٹرین کرنا تو پھر وہ نہیں بولیں گی باقی دیکھو تیبہ ہاں میں ہاں ملا رہی تھی نا سرو سرو میں یہ بھی بگ دیتی تھی سچ پھر آ رہے رہے کے اس کے موہ پہ ہمیں جکھم دیکھنے ملتے تھے تو پتہ چلتا تھا نا کہ تُو اس کو مار مار کے ٹرین کر رہی ہے کہ جب ہم جھوڑ بولے نا تو تجھے ہاں میں ہاں ملانا ہے اور اس کو تو تُو مار نہیں سکتی ہے ریزن کو پورے وائٹی کو پتہ ہے ٹھیک ہے تو جراسی شرم کر لے کم سے کم بچوں کو تو جھوڑ بولنا نا تھی کھا اب وہ چھوٹی بچی ہے اس کو بوری ہے نہیں وہ یہاں پہ نہیں سوئی تھی وہ وہاں سوئی تھی ہے رہ بھائی ہمیں نہیں پتہ بچوں کے ہی موہ سے تو افسر سچ نکل جاتا ہے نا دو کو تو تُو نے کر لی یہ ٹرین ابھی اس کا ٹائم ہے سبر کر اس کو تھوڑی بڑی ہونے دے فی ٹرین کرنا شرم کر لے تب تک بچی پٹارہ کتنی کام چھو رہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے بیچ میں اس کے جو نوکہ رہے ان کے اوپر چھوڑی کا الزام لگ رہا تھا کہ انیتہ نجر نہیں آ رہی ہے انیتہ نے چھوڑی کر کے بھاگ گئی پھر بعد میں اس نے بھی اس چیز کو بڑا مددہ بنا کے سیمپتی لی بعد میں آ کے پھر اس نے کلیر کی کہ نہیں نہیں وہ ایسی نہیں ہے دس روپے بھی رہتے ہیں تو اٹھا کے دیتی ہے پھر وہ جو پرینک کی تھی اس نے اس کو لے کے دھلائی اور اس ویڈیو میں پھر سے حلیمہ کو پوچھ رہی ہے کہ یہ کھلونا کہاں تھا تو وہ بتا رہی ہے کہ وہ وہاں پہ پڑھا تھا نا میں نے وہاں سے اٹھا کے لائی پٹارہ تجھے تیرے گھر کئی نہیں پتہ ہوتا کہ کونسی چیچ کہاں پہ پڑھئے اور کونسی چیچ کون پہاں سے اٹھا کے لائے تیرے سے زیادہ تو تیرے نوکروں کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کونسی چیچ کہاں ہیں تو تھوڑا تھی ہے نا اپنے گھر میں بھی دھیان دے دے اتنا تیرے پاس میں پیسہ آ گیا ہے کہ تُو گھر کو بچوں کو جمعہ داریوں کو اور سیفٹی کو سب کچھ بھول کے پتہ نہیں کس چیز میں تُو عیاشیوں میں لگی رہتی ہے تو تھوڑی تھی شرم کر لے دوسری بات کے آتھ تُو پھر سے جا نماز لے کے بیٹھ گئی چلو نماز پڑھتے تو نہیں دکھائی وجو کرتے بھی کبھی نہیں دکھاتی ہے حالانکہ مطلع آج سئی سے بھان کے لیکن ہاں لیفٹک پھر بھی لگی ہوئی تھی مجھے نہیں لگتا کہ لیفٹک کے ساتھ میں نماز ہوتی ہے لیکن ہاں کیا کرے نا اس کا توبڑا بینا لیفٹک کے یہ دکھا نہیں سکتی ہے لیفٹک کے ساتھ میں یہ جتا رہی ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہوں اور نماز پڑھتے ہوئے نہیں دکھائی ہے کھلی جا نماز دکھائی ہے کیوں کیوں کہ میں جا رہی ہوں اپنا گھر کا فرس سٹیپ لینے کے لیے تو اس کے لیے میں نے نماز پڑھی چلو بھائی ہماری بات کتنی مانتی ہے ان کے سپوٹروں کو سمجھ آ گئی ہوئیں گی آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے ابھی دو تین ویڈیو میں بولی تھی کہ اس کو نماز تب یاد نہیں آتی ہے جب یہ اچھے کام کرتی ہے گھر لیتی ہے گاڑی لیتی ہے بچہ آسپٹل سے اچھا ہو کے آ جاتا ہے گھر میں ایک نیا میمان آتا ہے کوئی چیز میں یہ نماز نہیں پڑتی ہے ہاں بارش کو دیکھ کے دعا مانگنے جرور کھڑی ہو جاتی ہے تو دیکھو یہ ویڈیو میں پھر یہ نماز پڑھ کے دکھا رہی ہے کہ میں اچھے کام کے لیے نماز پڑھ کے جاری پیٹارہ ہمیں پتہ ہے کہ تُو نماز پڑھی ہے کہ تُو ڈرامہ کر کے تیر پر تریف کلیپ بنا رہی ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ تُو ڈرامہ کر رہی ہے باقی تیرے گھر کا کام تُو نے کب سے شروع کروا دیئے کب سے نہیں کروا ہیئے وہ بھی ہمیں سب پتہ ہے تو ڈرامہ کرنا تو نہ تُو بند کر دے آئی بڑی تُو ڈرامے بات باقی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اس کا پیٹرن اب اس کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ کوئی بھی چیز آ کے وائٹی پہ بولوں گی تو پھر مجھے سیمپتی اور ہیلپ فنڈ وغیرہ سب ملیں گے اس کے لئے یہ جان بوچھ کے آ کے یہ بات بتائیے کہ یہ گھر بنا رہی ہے ورنہ سوچو یہ پہلے ہر ایک چیز چھپاتی تھی اب کیوں بتا رہی ہے کیونکہ اس کو پائدہ مل رہے اس کے ساتھ میں اچھے خاصے لوگ جھوڑے ہوئے ہیں جھوڑ گئے ہیں جو لوگ ہیں اس کو اچھا خاصا ہیلپ کرتے ہیں اس کے لئے یہ اب آ کے بتاتی اب یہ کیا بول رہی ہے کہ بہت مہنگا ہے گھر بنانا لاکھوں نہیں کڑوڑوں لگتے بہت پیسہ لگتا ہے تو بھائی یہ تو کیوں بتا رہی ہے تو یہ جتانہ چاہ رہی ہے کہ تیرے پاس میں پیسہ نہیں ہے اور تجھے گھر بنوانا ہے تو جب پیسہ نہیں ہے تو مد بنوانا ویسے تو تو آٹھ مہینے میں اتنا زیادہ پروپٹی لے لی اب تو بول رہی ہے کہ میں کڑوڑوں کا گھر بھی بنوانا رہی ہوں اس کے بعد میں آ کے اس طرح سے جتانہ کہ تیرے پاس پیسہ نہیں ہے کڑوڑوں لگتا ہے تو بی بی پھر یہ آٹھ نو مہینے میں جو تُنہیں اتنی پروپٹی لیے یہ کہاں سے آئے ایسا تو نہیں ہے لاکھ دو لاکھ روپے کی کار آگئی ہوئیں گی پہلے بڑی کار پھر چھوٹی کار پھر وہ والی کار پھر وہ چھوٹی کار ایک کار لے رہی ہوں ایک بیچ رہی ہوں اور بیچتی تو سنا نا آپ لوگوں نے کیسے دونوں میاں بی بی گاڑی میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ میرا کمرہ میں سنگے مرمر کا بناوں گی گھونچو بول رہا ہے میں اپنے کمرے کے لیے ٹائلز باہر سے منگوا ہوں گا تو مصطفیٰ کو ایسا کمرہ چاہیے تو آیت کو ایسا کمرہ چاہیے تو پٹارہ یہ سارے ڈرامے تو کیوں کرتی ہے کیوں یہ تب بولتی ہے نا ہمیں اچھے سے پتہ ہے ہر بار اس کے بیٹے کے بڑے پہ جو بھی اس کو چاہیے رہتا ہے نا یہ آپ کے اینا وائٹی پہ بتاتی ہے اور پھر لوگ ہیں نا اس کو دے دیتے ہیں جیسے کہ پہلے بڑے پہ سائیکل کسی نے لے کے دیا دوسرے بڑے پہ کسی نے پیسے بھیجا پھر اس نے سومنگ پول وغیرہ کا ارینجمنٹ کروا کہ اس کو انجوائی کروا اور پھر کچھ لے کے بھی دیتی میرے خیال سے یاد نہیں آرہا ہے اور پھر یہ بار بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس کو الگ سے کمرہ چاہیے تو پھر لوگوں نے اس کو بیڑ وغیرہ کے پیسے بیجے فرنیچر کے پھر اس نے وہ سب لگوائی اور اب گھر کو لے کے ڈرامے کریے ایتا روم چاہیے ویسی ٹائلز لگوانا ہے ارے پٹارا کتنا گیم کھیلیں گی کتنے ڈرامے کریں گی اور بھئی پٹارا جب سے وائٹی پہ آئی ہے ایک ہی بات کرتی ہے کہ میری شادی کو پندرہ سال ہوئے میری شادی کو پندرہ سال ہوئے اس کو وائٹی پہ آکے ہی تین سال سے زیادہ ہو گیا ہے لیکن اس کی شادی کی ڈیٹ نہیں آگے بڑھ رہی ہے پندرہ ہی سال ہوئے اس کی شادی کو اور بتا رہی ہے کہ دیکھو پندرہ سال کے بعد میں میں میرا گھر بنواری ہوں پندرہ سال کے بعد میں مجھے میرا گھر ملیں گا مطلب اس کا سپنا پورا ہوگا ارے بھائی بس کر دے پٹارا چار سال سے تیرے مو سے ہم لوگ یہی سن رہے ہیں پندرہ سال ہو گئے اب جا کے میں کو میرے گھر کا سکھ ملیں گا میں نے میرا گھر لے لی پندرہ سال کے بعد مجھے سکھ ملائے کتنا تیمپتی لیں گی کتنا جھوٹ بولیں گی کتنے ڈرامے کریں گی کتنے سارے گھر یہ عورت لے چکی ہے جب بھی یہ گھر لیتی ہے اس کا یہی ڈائلوگ ہوتا ہے کہ میں شادی کے اتنے سال کے بعد گھر ہو رہا ہے شادی کے اتنے سال کے بعد گھر ہو رہا ہے ارے بھائی پٹارا تیرا ہے نا سپنا ہی نہیں ختم ہو رہا یہ جو تیرا ہے نا سپنا کہ میرا ڈریم ہاؤس ہو تیرے ڈریم ہاؤس کا سپنا نا بھی تلق ختم ہوا ہے اور نا کبھی ختم ہوگا یہ جب تو گھر بنواری ہے نا بہت جلدی اس کے اندر بھی تجھے کمی نجر آئیں گی پھر تو یہاں سے بھی چھوڑیں گی بولیں گی اب میں دوسرا ڈریم ہاؤس بنوارنگی پھر ایک دن تو بولنا کہ اب مجھے نا چاند پہ رہنے جانا تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ تیرا وہ ڈریم جو ہے نا چاند پہ رہنے جانے کا وہ بھی پورا کرے اتنی فیک عورت ہے تو اس کے سادی کے پندرہ سالی نہیں ختم ہو رہے ہیں تین سال سے چوتہ سال چالو ہے پندرہ سالی بولے جاریے دوسرا اس کے ڈریم نہیں ختم ہو رہے جب باپ کا گھر لی تھی تو بولی تھی کہ میں پہلے بھاڑے کے گھر میں رہتی تھی میں رینڈ پہ رہتی تھی اسٹا تھی گھر تھا اللہ پاک نے مجھے ڈریم ہاؤس دیا میرا سپنا پورا ہوا میرا گھر ہوا اس کے بعد میں وہاں سے وہ چھتوالے گھر پہ گئی تو بولتی ہے میرا سپنا پورا ہوا اس کے بعد میں وہاں سے جو ابھی کھالی کر کے آئیے کراچی میں گھر وہاں گئی تب بھی اس نے یہی ڈائلوگ ماری تھی پھر یہاں پہ آنے کے بعد میں اسلام آباد آنے کے بعد میں یہ گھر کے لیے بھی اس کا سیم ڈائلوگ تھا کہ اللہ پاک نے اب ہمیں ہمارا گھر دے دیا اب میں ادھر ہی رہوں گی اب میں میرے حساب سے گاڑی کی پارکنگ کروں گی یہ کروں گی وہ کروں گی اب پھر سے وہی ڈائلوگ کہ اب مجھے جا کے اللہ پاک نے اپنا ڈریم آؤس دیا ہے ارے بس کر دے پٹارا تیرا ایک ہی ڈائلوگ ہے نا بار 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 بول کے ہے نا اس کا اثر ہے نا تُنہیں ختم کر دیئے بس کر دے اتنے گھار اتنی گاڑی اتنی پیسہ اتنی پروپٹی ہونے کے بعد میں یہ سب ڈائلوگ بول کے اللہ کی ناشکرانہ پناہ ادا کرنا اور تیمپتی لینا یہ ہے نا تیری گھٹیاں ارکتیں بلکل بھی نہیں پسند آتی ہے اچھا یہ بلوگ شروع کرتے ساتھ میں یہ دکھا دی کہ یہ جا رہی ہے گھر کے لیے اور اس کے بعد میں پھر یہ آکے جب بچوں کی طرف کیمرہ کی یہ بچوں کی اتنی زیادہ بری حالت تھی اور یہ بچوں کو گھر پہ چھوڑ کے حالانکہ فور ویلر ہے ایسی چالو کر کے اندر ہی بٹھا دیتی اس میں کیا ہو جاتا ایسا تو نہیں یہ نا کہ بچے اتنے زیادہ یہ ہے کہ جا کے گھر کو توڑ کھوڑ کر دیتے لیکن یہ تو ہری جگہ یہی کرتی ہے نا بچوں گھر میں چھوڑ چھوڑ کے چاہتی ہے اور جب یہ واپس آئی ہے نا تو اس کے بچوں کے ساتھ میں کوئی بھی نہیں تھا نا حلیمہ تھی نا تو وہ آنیتہ تھی کوئی بھی خیال نہیں رکھ رہا تھا بچے اکیلے کھیل رہتے کتنی بے فراون ماں ہے کتنی بے فکر ماں ہے کہ بچوں کو چھوڑ چھوڑ کے بینا ابائے کے دندناتے پھرتی رہتی ہے اور آتی بھی رات کو آدھی رات کو واپس آتی ہے بتاؤ پورا دن لگ گیا ہے تیرے کو گھر دیکھنے میں پروجیکٹ دیکھنے میں کتنا علو بنائیں گی عورت کتنا جھوڑ بولیں گی یا اللہ پھر سے اس کا نیا ڈائلوگ چارو ہو گیا کہ میں نے ستو چھوڑ دی ہوں میرا وجہ نکھ سے بڑھ رہا تھا آپ کیا کریے بنانا شیک یہ شیک وہ شیک پیڈی ہے رہے بس کر دے پٹارا پی لینا تیرے کوئی منہ تھوڑی کیا ہے لیکن جھوٹ جھوٹ ڈرامے کرنے کی جرورت ہے کبھی بولتی ہے میں نے روٹی چھوڑ دی ہوں اس کے لیے میں ٹکہ کھا رہی ہوں کبھی بولتی ہے میں نے ٹکہ چھوڑ دی ہوں اس کے لیے میں پیزہ کھا رہی ہوں بیچ میں بول رہی ہے کہ ستو لائٹ رہتا ہے ستو پی رہی ہوں ہیوی ہیوی چاہ وغیرہ میں نے بند کر دی ہوں آپ بول رہی ہے کہ میں نے ستو چھوڑ دی ہوں اب میں بنانا شیک پی رہی ہوں ہر چیچ کا ریزن کیا کہ اس کا وجن بڑھ رہا ہے اس کا وجن بڑھ رہا ہے ارے بھائی تیرہ مو تو دیکھ باہر جا کے گنے کا جوس پکے آ رہی ہے کھاپ کے آ رہی ہے اچار کھا رہی ہے اتنے ہیوی ہیوی کھانے بنا کے کھا رہی ہے پیزا برگر پتہ نہیں کیا کیا تم لوگ لالا کے کھا رہے ہیں اس کے بعد میں تیرہ ایک ڈائیلوگ کہ میرا وجن بڑھ رہا ہے وجن تو تیرا کبھی کمی نہیں ہوا پیٹارا جب سے تیرے کو ملنے لگے ہے نا حرام کے پیسے تب سے تیرا وجن بڑھتے ہی جا رہا ہے تیرا کیا اور گونچو کا کیا وجن کم نہیں ہو رہا ہے ہاں بچے تیرے بول کم ہوتے جا رہے کیوں کیونکہ تم لوگ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہو بچوں پہ کوئی دھیان دینے والا نہیں ہے آیت پہلے تو بھی تھوڑی ہیلدی لگتی تھی اب آیت کی حالت دیکھ لو آپ لو کتنی کمجور دیکھتی تو یہ سب ہے نا تیری بدولت ہو رہا ہے پیٹارا اپنے آپ کو موٹا اور سنڈا کرنا چھوڑ اور بچوں پہ دھیان دے تھوڑا اتنے پیسے کس کام کے جو بچوں کی ہیلد کے اوپر نہیں لگ رہے اور وہ دن اس کے سبسکرائبر اس کو اتنا دھوئے کہ نورمل تھی بلوگنگ کر ہمیں تیری بلوگنگ دیکھنا ہے یہ ڈرامے یہ سب ہمیں نہیں دیکھنا ہے تیری یہ جو فیک فیک کرتی ہے نا وہ سب نہیں دیکھنا ہے یہ کبھی ملکہ بن جانا تو کبھی فرینک کرنا یہ سب بند کرو تو بھی اس نے دکھائی کہ اب میں کچھ اور بننے جا رہی ہوں اپنا ڈریز دکھا رہی ہے وہ یہ گھنچو کا بھی ہو گیا انتظام رمضان کا بھی کر دیئے اب ہم نیو بلوگ بنائیں گے ہم نیو ڈراما کریں گے کیا کریں گے اور اب یہ ان لک کریٹ کریں گے ارے پیٹارا کتنے آپ فضول خرچہ کرتی ہے کتنی فضول عورت ہے اور رمضان کو تو تو بلکل نہیں بھولتی نا بلکل یاد رکھتی ہے تو بچوں کو بھول جاتی ہے مصطفیٰ کو بھول جاتی ہے انیتہ کو بھول جاتی ہے لیکن رمضان کو نہیں بھولتی رمضان کے لیے اس نے خرید کے لے کے آئی ہے جبکہ گھنچو کو کباٹ میں سے چار سال پرانہ سامان نکال نکال کے دے رہی ہے کہ یہ پین کے نا تو لک کر لے لیکن رمضان کے لیے بول رہی ہے ہم نے نیو خرید کے لے کر آئے رمضان سے تو بڑا دل لگا ہوا ہے پٹارا تیرا باقی دیکھتے ہیں کیا ڈراما کرتی ہے پھر سے بس یہی سب میں رہنا پٹارا تیرا چینل کے لیے نا تو بہت اچھا کریے جو تیری جو کانٹینٹ تھا نا تیرا بہن والا تو کبھی سوتن والا وہ سب تو ختم ہو گیا ہے نا تو اب تو تیری مجبوری بن گئی ہے باقی گھر کے کام وغیرہ تو تیرے سے ہوتے نہیں تو یہی کر سکتی ہے تیری اوقات کے حساب سے تو چلے دیکھیں گے کیا ڈراما کرتی ہے تو اس ویڈیو کو یہی پہ انٹ کرتے ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں نا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس